صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز پڑھوانے نہیں آئے تھے صرف روزہ رکھوانے نہیں آئے تھے اس ظلموں اور جبر کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے دور میں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی عظمت بتائی اور سی وقتی بیٹی کی عظمت عملی طور پر کر کے تو دکھائی اس کے ساتھ عصاب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا یہ میں نے بطور تمہید کا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کو سارے زمین اور آسمان کی بادشاہی زیبہ ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا اللہ جسے چاہتا ہے لوگ کہتے ہیں اسلام میں بیٹی کی عظمت کیا ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن جو ہے پہلے بیٹے کے تذکرے سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ تو فرمائیں اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اب آپ دیکھیں بہت ساری خواتین یہاں موجود ہیں مائے اور بہنیں یہاں موجود ہیں بیٹی کی پیدائش پر باپ سے زیادہ تکلیف ماں کو بھی ہوتی ہے ماں کبھی موہ اتر جاتا ہے ماں کبھی چیرہ اتر جاتا ہے اوہو پہلے تو بیٹی تھی اب یہ بیٹی کہاں سے آگئی دوسری تو تھی تیسری کہاں سے آگئی میں کہتا ہوں میری بہن اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا اگر تو پچاس سال کی ہو جائے ستر سال کی ہو جائے تُو کچھ بھی کہلائے مگر اصل تو پہلے تُو بیٹی ہے کسی کی تیرے ماں باپ کے لئے تو تُو بیٹی ہے اس لئے بیٹی سے چڑنے والو بیٹی سے نفرت کرنے والو بیٹی کو بہت سمجھنے والو بہت بیٹی کو ماں صلی اللہ اپنے لئے آر سمجھنے والو بیٹی اللہ کی رحمت ہے مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تذکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردہِ غیب اٹھ چکے تھے بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں جاتے بے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماباپ آپ پہ قربان میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا غیب دا نبی نے فرمایا جا کے معلوم کرو یا تو اس گھر میں کسی یتین کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی آپ گور فرمائیں جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے آپ گور کریں یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدی کے اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے جنت ملتی ہے رحمت کی بشارت ملتی ہے جنت کا مزدع جافظہ ملتا ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں تین عدد بیٹیاں ہوں جس کے گھر میں تین تین بیٹیاں ہوں اور ایک عدد بیٹا ہو جب وہ سفر سے آئے اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو چونکہ جس کے گھر میں تین بیٹیاں ہو اور بیٹا ایک ہی ہو آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پر بٹھایا جاتا ہوگا بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی اللہ ہو اکبر میرے آقا فرماتے ہیں اگر تین عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہو اور ایک ہی عدد بیٹا ہو آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے بلکہ وہ تین عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے یہ کس نے قانون دیا ہے یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے یعنی تمہارے گھر میں جو تین عدد بیٹیاں ہیں ایک عدد ایک لوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں تم نے کوئی توفہ خریدا ہے اور تم کوئی توفہ لائے ہو تو پہلے توفہ بیٹے کو مت دینا بلکہ توفہ پہلے بیٹیوں کو دینا اگرچہ وہ تین ہو ان کی تعداد زیادہ ہوں اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو تم جب سفر سے توفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا آقا کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو توفہ دینا اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ بے شمار درود و سلام ہو اس آمینہ کے لال پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور توفہ لے کر کے آؤ ایک لوتے بیٹے کو پہلے توفہ مت دینا بلکہ پہلے توفہ اپنی بیٹیوں کو دینا آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے پہلے بیٹے کو توفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے ان کا دل دکھ جائے گا آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس رسول کے دل کو عذیت پہنچاتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو مجھے بتاؤ نماز پڑھنے والو پانچ وقت تک ہی نماز پڑھتے ہو تحجد کا بھی احتمام کرتے ہو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے لیکن مجھے بتاؤ اسلام صریف روزہ نماز حج و زکاة کا نام نہیں کیا یہ رسول پاک کے سنت نہیں ہے کہ بیٹی کا دل دکھانے والا گویا کہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے اپنے نبی پاک کے دل کو عذیت پہنچاتا ہے آقا کریم تو فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو تحفہ مت دو پہلے بیٹی کو تحفہ دو اللہ ہو اکبر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں رشاد فرمایا جس کے گھر میں تین بیٹیاں پیدا ہو حضور نے شروعات کی ہے تین بیٹیوں سے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں تین عدد بیٹیاں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے خوشی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے گلی والوں کو بتانے کے لیے نہیں اندر سے جل رہے ہیں اور سامنے سے اظہار کر رہے ہیں مولانا کہہ رہے تھے بیٹی پیدا ہوتی تو جلیبی تقسیم ہوتی ہے مولانا یہ پہلے کی بات ہے اب تو جلیبیاں بھی تقسیم نہیں اب تو تین چار دن تک کہ بتایا بھی نہیں جاتا کہ پیدا کیا ہوا ہے یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے اور اگر جلیبی بھی تقسیم ہوتی ہے تو اس خوف سے ہوتی ہے کہ چلو بات دوورنا لوگ کہیں گے بیٹی اچھی نہ لگی اس لیے نہیں کہ بیٹی کی خوشی میں خوشی دل کی کہفیت کا نام ہے جس کو اختیار نہیں ہے وہ بے اختیار اچھل پڑتی ہے اور چہرے کھل جاتی ہیں وہ جو بے اختیار چہرے کھلتے ہیں نا وہ بیٹیوں کی ولادت پر اب کہاں ہے اب تو جیسے بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے تو سر چکراتا ہے آنکھوں میں اندھیر آتا ہے اس کی شادی کون کرے گا داماد کیسا ہوگا یہ کیسا ہوگا نادان تو نے بیٹی کو جنم دیا ہے اس کی تقدیر کو تو نے جنم نہیں دیا تقدیر تو خدا لکھتا ہے اور سن لے یہ دنیا کی مصیبت بھی ہو تو وہ دو دن کی ابھی میں اس کا جائزہ لوں گا ابھی آپ کو بتاؤں گا بیٹیوں کو مصیبت ہوتی ہے تو اس پر بھی کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین بیٹیاں جس کے گھر میں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے یعنی گم نہیں کرے خوشی کرے آقا فرماتے ہیں پھر ان کے اچھے نام رکھے ان کی اچھی تربیت کرے اچھے نام بھی رکھے اچھی تربیت بھی بلکہ مجھے تو یہاں تک لوگوں نے بتایا یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ جس عورت کو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے شوہر اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تجھے صرف بیٹیاں ہوتی ہے بیٹا پیدا نہیں ہوتا اس لئے اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دیں گے اس طرح کی دھمکیاں دی جاتے ہیں بلکہ جس گھر میں جس بہوں کو بیٹیاں ہوتی ہے ان بہوں کو تانہ دیا جاتا ہے تو تو بیٹی کی ماں ہے لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں بیٹے اور بیٹی ماں کی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ اولاد جو ملتی ہے وہ باپ کی تقدیر سے ملتی تو جو لوگ عورتوں کو تانہ دیتے ہیں کہ تجھے بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو مذہب ہے نا مذہب ہے مذہب کی تعلیم ہے یہ کیا تعلیم ہے مذہب کی مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کی تقدیر سے اولاد ملتی ہے کیونکہ اولاد کا تعلق کس سے ہے باپ سے ہے کیونکہ وہ باپ کی پشت میں یہ مذہب ہے سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ عورت کے اندر جو اولاد کی پیدائش کے مادے ہیں وہ دونوں ایکس ایکس ہے ایک سمجھانے کے لئے ایکس ایکس ہے اور مرد کے یہاں ایکس اور وائے دونوں ہیں تو جب ایکس سے ایکس کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب ایکس سے وائے کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ سائنس کہتی ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ جس عورت کو تانہ دے رہے ہو اس کے وہاں تو وائے ہے ہی نہیں وہ وائے تو آپ کی وجہ سے ہے تو آپ کو تانہ اس کو نہیں دینا چاہیے تانے کا ذمہ دار تو آپ ہو اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی تانے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں چاہت تو اس کی ہے تانہ دینے والا تو کون ہوتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر میں تین بیٹیاں ہو اب جب اللہ کی چاہت پر مسلمان راضی نہ ہو تو پھر کون راضی ہے حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں تین بیٹیاں ہو اچھی نام رکھے اچھی پرورش کرے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے آقا فرماتے ہیں اس طرف میری طرف دیکھ لیں اب آپ میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تین بیٹیوں کی پرورش کرے اچھی اچھے گھرانے میں شادی کر دے اس حال میں کہ بیٹیوں کا دل نہ دکھا اس حال میں کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہو آقا نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا دیا میرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں کسی کی ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں صرف بتانے کے لئے حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا وہ ہاتھ جس سمتوڑا غنی کر دیا موجہ بہر سماحت پہ لاکھوں سلام حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے وہ ہاتھ جس کو قرآن ید اللہ کہتا ہے قربان جائیں وہ ہاتھ اٹھائیں جن ہاتھوں کی شان یہ ہے اگر وہ ہاتھ کنکری پھینک دے تو قدرت کہے تو نے نہیں مابوب ہم نے کنکریاں پھینکی ہے حضور نے وہ ہاتھ اٹھائے صحابہ کی توجہ ہو گئی آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ دو انگلیاں کتنے قریب ہیں حضور نے یوں کیا سرکار نے گورے گورے نرم نرم خوبصورت ہاتھ یوں کیا گویا کہ وہ ید اللہ کو حضور نے یوں کیا اور فرمایا میرے صحابہ یہ جو دیکھ رہے ہو دو انگلیاں کتنے قریب ہیں اب آپ دیکھ رہے ہو میں اس نے سمجھانے کے لیے یہ دو انگلیاں کتنی قریب ہیں ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے آقا فرماتے ہیں تین بیٹیوں کا باپ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے اچھے نام رکھے اچھی تربیت کرے اچھے گھرانے میں شادی کر دے حضور فرماتے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں تین بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے ہی قریب رہیں گے نماز پڑھنے پہ سواب کی بشارت ہے حج پڑھنے پہ مغفرت کی بشارت ہے بیٹی کی پرورش کرنے پر یوں جنت میں پڑوس ملنے کی بشارت ہے حضور نے جو کہہ دیا ہمارا ایمان ہے خدا کی قسم اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے کسی سیاستدہ کا پڑوس مل جائے آپ کہتے ہیں اپنے کو ٹیمشن نہیں اس لیے کہ پڑوس فلاں کا ملا ہے خدا کی قسم دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں مالک جنت کا پڑوس جس کو مل جائے پھر اس کی شان کیا ہوگی اور وہ کس بنیاد پہ ملے گا حضور فرماتے ہیں اتنے قریب ہوں گے قربان جائیں اتنے قریب ہوں گے دنیا کا لالچی تو شاید اس کی اہمیت محسوس کرے نہ کریں حضور کا سچا گلام تو کہے اللہ بیٹیوں سے گھر بھر دے حضور کا سچا گلام جس نے دین پڑھا ہو اور جو سچا مسلمان ہوا ہو اب بتائیں وہ دعا نہ کرے کہ اللہ بیٹی عطا کر دے سرکار نے فرمایا اتنے قریب ہوگا میں فل موجود تھی کیونکہ ہر بندے کیاں ہر خوش نصیب کیاں تین بیٹیاں نہیں ہوتی نا میں اس کو خوش نصیب مانتا ہوں جس کے گھر تین بیٹیاں ہیں خوش ہو جاؤ ان پہ ظلم نہیں کرنا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا ان کو تکلیف کا ذریعہ کہاں سے شادی ہوگی مولانا ارے نادان جس نے پیدا کیا وہ انتظام بھی کرے گا اللہ پہ توقل تو کر اللہ پہ مومن کا توقل اللہ پہ ہوتا ہے بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں اور ٹینشن اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ لالچی ہو گئے اب شادیاں مالداروں کے یہاں جلدی ہوتی ہے گریبوں کی بیٹیوں کو کون پوچھتا ہے دیندار لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ذرا کوئی مالدار گھرانہ ملے حالت یہ ہے کیفیت یہ ہے ہر گھر میں تین بیٹیاں نہیں ہوتی حضور نے فرمایا تین بیٹیوں کا باپ اس کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب ہیں ایک صحابی کے گھر دو بیٹیاں تھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان اگر کسی کے گھر تین نہ ہو سکی بیٹیاں دو ہی ہو تو آقا فرماتے ہیں اس کی پرورش کرے تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا ایک والا تڑپنے لگا اور سوچا کہ میں نہ تین ہے نہ دو ہے کھڑے ہو کر ارس کی آقا اگر تین نہ ہو سکے دو بھی نہ ہو سکے اگر ایسا ہی ہو ایک ہی ملے تو یعنی اس محفل کو حضور نے اس طرح رشک کی محفل بنا دیا کہ ایک والا دو کی تمنا کرنے لگا اور دو والا تین کا متمنی ہو گیا یعنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والے اب بیٹیوں کا مطالبہ کرنے لگے یہی تو میرے نبی کا انقلاب ہے یہی تو میرے رسول کا انقلاب ہے کہ کہاں وہ دور جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا اور کہاں وہ دور مسجد نبی کے سہن میں لوگ چپ کے چپ کے کہہ رہے تھے اللہ ایک کیوں دیا دوسری بھی دے دے جو دو والے تھے وہ کہتے تھے اللہ دو کیوں تیسری بھی دے دے کون جس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں دفن کی تھی یہ انقلاب ہے مصطفیٰ کریم کا حضور صریف مسجدوں کو آباد کرنے نہیں بلکہ بیٹیوں کی اہمیت بتانے بھی آئے تھے ہم نے دین کا کچھ حصہ لیا باقی دین چھوڑ دیا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے دین مکمل یہ ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے تو دو والے کو جنت کی بشارت ملی تو ایک والے نے چپکے سے ہز کیا عبداللہ اور آمینہ کے لادلے میرے ماں باپ تیرے ماں باپ پہ قربان اور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان یا رسول اللہ جس کے یہاں تین نہ ہو سکے دو کو بشارت جس کے یہاں دو نہ ہو سکے آقا اگر کسی کو ایک ہی بیٹی ہو یا رسول اللہ تو اس کے لئے کیا ہے میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں تا فرمایا اگر کسی کے یہاں دو نہ ہو سکے تین نہ ہو سکے اور ایک ہی بیٹی ہو ایک بیٹی کی پرورش پر بھی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں وہ میرے اتنے قریب ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں حضور نے کس کو بشارت دی بیٹے کے باپ کو نہیں بیٹی کے باپ آج تو اس کا سینہ تن جاتا ہے جو بیٹے کا باپ بیٹا بھی دے تو خوش ہے گم کی بات نہیں بیٹے سے نسل چلتی ہے بیٹے سے مشن چلتا ہے بیٹا بھی ہونا چاہیے لیکن آج ہم بیٹی کی فضیلت اس لئے بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ لگنے لگی ہیں مابا